ہاں جی تو پہلا کوسٹن تو ہو گیا اب ہے جی سیکنڈ کوسٹن کوسٹن ایک ون تھا اور کوسٹن نمبر ایک کے دو پارٹ تھے ایک پارٹ ہم نے پہلے کر لی ہے اب یہ دوسرا پارٹ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اپنے الیکٹرانک جو کیلکولیٹر ہے وہ اپنے یوز نہیں کرنا بالکل بھی اور دوسری بات ہے کہ یہ جو کوسٹن ہیں یہ بہت ہی سیمپل ہیں اور اتنے سیمپل کوسٹن ہیں اس میں آپ نے صرف اور صرف آپ کو چھوٹے کنسپٹ چاہیے اچھا ہم نے ابھی کوسٹن ہے 4 over 5 7 over 10 17 over 20 write these fractions in order of size starting with the smallest آپ نے ان سب کو ترتیب دینا ہے ان fractions کو آپ نے ترتیب دینا ہے اور اس طرح ترتیب دینا ہے کہ سب سے جو چھوٹے والا ہے وہ پہلے لکھا جائے اس سے بڑے والا بعد میں اور اس سے بڑے والا آخر میں اس کا جی سب سے آسان طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کے denominators برابر کر لیں denominator برابر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو 5 اور 10 ہے یہ 20 کا فیکٹر ہے جیسے فار جیمپل میں 5 کو بھی 20 بنا سکتا ہوں اور 10 کو بھی 20 بنا سکتا ہوں یہ والا جو 5 ہے اس کو بھی 20 بنایا جا سکتا ہے اور اس کو 20 بنانے کے لیے ہمیں ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اس کو 4 سے اور جس ریجٹ سے اس کا یہ رول ہے جس ریجٹ سے نیچے ملٹیپلائے کیا جائے گا اسی ریجٹ سے اوپر ملٹیپلائے کیا جائے گا تو ایک ہوتی ہے فریکشن کی ویٹج وہ سیم رہتی ہے مطبع جتنا نیچے والا بڑا ہے وہ اتنا ہی اوپر والا بڑا ہے اس طرح پھر آپ کا جاتا ہے دوسرا 7 بائی 10 اس کو بھی 20 بنایا جا سکتا ہے اس کو میں 2 سے ملٹیپلائے کروں گا ان کے 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا اور اس کو ابھی 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا کیونکہ ان کی ویٹی جب برابر رہے اور یہ اس کے مقابلے میں اس کے کمپیریزن ہم کر سکیں 20 سے اس کا کمپیریزن کر سکیں جب ان سب کے ڈینومنیٹرز برابر ہو جائیں گے تو پھر ہم بہت آسانی سے ان کو ترتیب دے سکیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے 4 over 5 4 over 5 ہو یہاں لکھتے ہیں جی یہ ہے 4 over 5 ٹھیک ہے اب ہم نے اس 5 کو 20 بنانا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ 20 ہے تو جب تک اس کا ڈینومنیٹر برابر نہیں آئے گا ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے 5 کو 20 بنانے کے لئے میں ملٹیپلائے کر رہا ہوں 4 سے نیچے 4 سے ملٹیپلائے کیا تو اوپر بھی 4 سے ہی ملٹیپلائے کرنا پڑے گا کیوں؟ اگر ہم صرف نیچے ملٹیپلائے کر دیں کہ 4 سے اوپر نہیں کریں گے تو اس کی ویٹیج خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی ریشو خراب ہو جائے گی تو ہم اس کو اب سوالف کرتے ہیں 4 4,016 over 20 اچھا جی اب یہ ہو گیا پھر اب آگیا جی 7 by 10 اب میں 7 by 10 اب اس 10 کو میں 20 بنانا چاہتا ہوں جناب تو میں اس کو 2 سے یعنی 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا اگر نیچے 2 سے کیا تو اوپر بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دیا جائے گا تو یہ آجائے گا 7,2,014 اور 10,2,020 اچھا جی اب آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے small کون سا ہے اس سے بڑا کون سا ہے اس سے بڑا کون سا ہے میں آپ کو values fractions کے نیچے اس کے جو مکمل answers ہیں جو اس کی ہم نے بعد میں denominator برابر کی ہیں وہ آپ کو اس کے نیچے لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی آسانی سے فیصلہ کر سکیں اس کا 4 by 5 پہلا یہ تھا پھر تھا 7 by 10 اور پھر تھا 17 by 20 4 by 10 کا نکلا تھا جی 4 by 5 کا نکلا تھا 16 by 20 7 by 10 کا نکلا تھا 14 20 اور یہ تو تھا ہی 17 by 20 سب سے چھوٹا کون سا ہے جناب سب سے چھوٹا ہے اس میں سے یہ والا یعنی کہ یہ آئے گا اس کے against یہ والی value تھی یہ ہے نا تو ہم یہ اس کے against یہ والی value تھی یہ آئے گا 7 by 10 اور اس سے بڑا ہے یہ 16 16 کی against value تھی 4 by 5 پھر آگیا جی 4 by 5 اور آخر میں آگیا 17 by 20 تو جی یہ آپ کا question number second ہو گیا مطلب question وہی ہے question number 1 ہے لیکن اس کا part ہو گیا آپ کا B شکریہ یہی ہے سوی بیڈ پھر آگیا